بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر انتخابی سرویز کو دیکھا جائے یعنی انتخابی سیاست پر جس طرح کچھ صحافیوں کی گریپ ہے اس میں دو لوگ ہیں آپ ان سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں ایک حبیب اکرم صاحب ہیں ان کا سروی گراؤنڈ پر جس طرح سے وہ ریپورٹ کرتے ہیں اور ماضی میں 2018 کے الیکشن کی پیش گوئیاں سترہ جولائی یا باقی آپ نے دیکھا ہو ایکو ریٹ جو وہ سروی دیتے ہیں اسی طرح سے سہیل وڑیچ اختلاف بالکل ان سے ہو سکتا ہے ان کی کسی اپروچ سے کہ وہ کس کے مخالف ہیں کس کے حاکمے ہیں یا کیا کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی انتخابی سیاست برادریاں ووٹر کا روجہان گراؤنڈ پر کیا کچھ ہے وہ سہیل وڑیچ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ دونوں صحافی ایسے ہیں جنہیں اگر کلوزلی دیکھا جائے ان کا ماضی دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے اب عمران خان کا کیا تعلقہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ اسلامباد ہیں اور انصداد دہشتگردی عدالت میں وہ پیش ہوئے اور وہاں پہ ان کی چھبیس جولائی تک زمانت منظور ہو گئی ہے ابھی دہشتگردی کے تین مقدمات اور دیگر کیسز میں بھی انہوں نے پیش ہونا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ان کا توشہ خانہ کیس چل رہا ہے جہاں پہ خواجہ حارس دلائل دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عدالت نے جو سوال رکھے تھے لوئر کورٹ کے سامنے ان سوالوں کے جوابات نہیں دیے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے اب عمران خان نو مئی سے متعلق مقدمات ہوں جج پر اتراز والا معاملہ ہو دیگر درخواستوں پر ہائی کورٹ میں سمات ہے ایٹی سی میں تین مقدمات ہیں القادر ٹرسٹ کیس ہے پھر توشہ خانہ کیس اسی طرح کے مختلف کیسز ہیں جس میں عمران خان آج پیش ہوئے ہیں لیکن اصل خبر کیا ہے اصل خبر ہے عمران خان کی وفاقی حکومت کا شور دو چیزیں ہیں رات کو سہیل وڑیچ وسیم بادامی کے شو اے آر وائے پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوا اگر صاف شفاف الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی وفاقی حکومت بنا سکتی ہے جس کا مطلب واضح ہے کہ اگر آج قوم کو موقع دیا جائے فری اینڈ فیر الیکشن دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ اپنی ویل کا اظہار کریں آپ کس کی حکومت چاہتے ہیں آپ کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کلیرلی یہ ذمہ داری عمران خان کو دیں گے لیکن سہیل وڑیچ کے مطابق ایسا ہوگا نہیں اب وہ کیسے نہیں ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل ہی سہیل وڑیچ جو ہے وہ جیو نیوز کے شو میں بھی بیٹھے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بتایا گیا کہ اب تک جتنے بھی سرویز آئے ہیں ان میں تحریک انصاف سب سے لیڈنگ جماعت ہے وہ اکثریت حاصل کر رہی ہے وہ آگے ہے سب سے آگے ہے لیکن یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں ہے یعنی عوام کا کیا فیصلہ ہے عوام کی کیا رائے ہے وہ اپنی جگہ ایسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم دونوں کو سوٹ کرتا ہے کہہ رہے ہیں کہ عوام کی رائے یہ ہے کہ عمران خان کو لائے جائے سو جب تک عوام کی مرضی کے خلاف کوئی انتظام نہیں ہو جاتا جب تک پاکستان تحریک انصاف کے توڑ کے طور پر کچھ نیا نہیں لائے جاتا اس وقت تک ملک کے اندر الیکشنز نہیں ہو سکتے اب اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ تمام تر ہتکنڈوں تمام تر پروپوگنڈوں تمام تر کوشش کے باوجود قوم ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے یہی وہ کانفیڈنس ہے جس پر عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون پارٹی کو چھوڑ کے جا رہا ہے ناظرین اکرام اب یہ جو سرویز کرائے جا رہے ہیں یہ سرویز پاکستان تحریک انصاف نہیں کروا رہی یہ سرویز پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتیں کروا رہی ہیں یہ سرویز ایجنسیز کروا رہی ہیں یہ سرویز طاقتور حلقے کروا رہے ہیں تو ان سب کو قوم کا فیصلہ جو نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کے حق میں ہے لیکن سحیل وڑیج کے بقول چونکہ یہ سرویز عمران خان کے حق میں ہیں اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں ہے اب دیکھیں دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ قوم جس کا فیصلہ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ تو کیا ادارے تو کیا اپوزیشن کیا سب اس کے سامنے سر نگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلکل ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے لیکن پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ قوم کا فیصلہ عمران خان کے حق میں ہے تو ہم قوم کا فیصلہ جب تک بدلنے کی پوزیشن میں نہیں آ جاتے تب تک الیکشنز ہی نہیں ہونے دیں گے تو سحیل وڑیج نے یہ بات کر تو دی ہے لیکن اب دوسری طرف جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بھی لڑ رہی ہیں اپس میں کل رات میں نے آپ کو خبر دی کہ زرداری بلاول اور شہباز شریف کی ملاقات ہونی ہے تو یہ ملاقات رات کو وزیراعظم ہاؤس کے اندر ہوئی ہے ایک گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی پیپلز پارٹی کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ساٹھ روز میں الیکشنز چاہتی ہے ٹائم پہ اسمبلیاں تحلیل کر کے جبکہ مسلم لیگ نون نوے روز میں الیکشنز چاہتی ہے چند روز پہلے اسمبلیاں تحلیل کر کے رات کو خاجہ آصف نے بھی یہ بتا دیا کہ اسمبلیاں اپنے ٹائم سے ایک دو دن پہلے تحلیل ہو جائیں گی تاکہ نوے روز میں الیکشنز ہوں یہ الگ بات ہے کہ وہ اسمبلیاں نوے روز کے طور پر تحلیل کرنا چاہتے ہیں لیکن رانہ سناولہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے روز کوئی ہاتھ تو نہیں ہے الیکشن تو ساٹھ روز میں بھی ہو سکتا ہے تو بھئی اگر آپ پھر اسمبلیاں کیوں تحلیل جو ہے وہ پہلے کرنا چاہتے ہیں اگر ساٹھ روز میں ہی آپ لوگ بھی الیکشنز چاہتے ہیں اب سال زافر نے آج جنگ اخبار دی نیوز کے اندر لکھا کہ رات کو جو ملاقات شہباز شریف اور پیپل پارٹی کی قیادت کے درمیان ہوئی ہے اس ملاقات میں کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ اور اسمبلیوں کی تحلیل کا شیڈیول تیر نہیں پاسکا اس ون آن ون ملاقات میں آیاز صادق بھی شامل تھے اس حاکڈار بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ تمام حکومتی اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا حالانکہ فیصلہ ان لوگوں نے دبائی میں بیٹھ کر کر لیا ہے اب اس کے بعد شہباز شریف نے آج ایمکیم والوں کو بلا لیا ہے وزیراعظم ہاؤس سے یہ خبر ہے کہ آج ایمکیم کی ملاقات شہباز شریف کے ساتھ تیپ آ گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے اندر کیا ہوتا ہے تو ظاہراً حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آئندہ الیکشن کو لے کے ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں یا پیڈیم کے ساتھ مشاورت کا عمل شروع کر دیا ہے اس حوالے سے بھی مختلف خبریں ہیں کہ نون لیگ کسی سیاستدان کو وزیراعظم لگانا چاہتی ہے لیکن پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس طرف کو جاتا ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون کی ساری باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیول پر الیکشن کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے ہم نے اس لیول پر کر دیا ہے لیکن تاریخ کوئی نہیں بتاتا کہ نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں خاجہ عاصب نے ایک ہلکا سا ہنٹ دیا ان کے مطابق نواز شریف پندرہ ستمبر کے بعد آئیں گے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ پندرہ ستمبر کے بعد وہ واپس کیوں آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو عدالت کا گوٹو سی یو والا رویہ ہے اس پر تحفظات ہیں یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو موجودہ چیف جسس عمرت آپ بندیال ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمیں خطرہ ہے اس لیے ان کے ہوتے ہوئے وہ نہیں آئیں گے لیکن ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو جسس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسس کے منصب پر آئیں گے تو نواز شریف بھی ملک میں واپس آ جائیں گے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون آنے والے چیف جسس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے ان کو متنازع بنا رہی ہے ان کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا جانا کہ مسلم لیگ نون کو ان کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو مرضی کریں یہ بہت بڑی زیادتی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ ہر حکومت کو لگتا ہے کہ اگر یہ آرمی چیف لگ گیا تو ہمارے مسائل حال ہو جائیں گے یہ چیف جسس لگ گیا تو ہمارے مسائل حال ہو جائیں گے ایسی بات ہے نہیں دیکھیں مجھے منصب جب ملنا ہو تو میں ایک مختلف انسان ہوں جب مجھے منصب مل گیا ہے جب مجھے پتا چال گیا ہے کہ یہ میرے اختیارات ہیں اور میں ان اختیارات کو استعمال کر سکتا ہوں تو اس کے بعد صورتحال بلکل مختلف ہو جاتی ہے اور یہ تبدیلی مسلم لیگ نون کو ہر بار فیس کرنی پڑی ہے لیکن مسلم لیگ نون نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے ماضی سے سیکھنا نہیں ہے اب ذرا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیل کے کچھ نکات جو انہوں نے ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جس سے پتا چل رہا ہے کہ آئندہ ہمارے حالات کیا ہوں گے اور کرز ملا ہے تو کرز کا جشن بھی بھرپور ہونا چاہیے اب پنجاب میں ملازمین شور کر رہے ہیں ان کی رننگ بیسک کا ایشو ہے ان کی پینشن کا ایشو ہے ذرا اندازہ لگائیے سینٹ ملازمین کے لیے ایک عرب تین کروڑ روپے کے الانسز جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں اور سینٹ کے ملازمین کو یہ الانسز ملیں گے اور یہ صادق سنجرانی نے منظوری دیا ہے یہ تنخواہوں کے علاوہ ہیں جس میں ان کے اعزازی ہیں جس میں باقی چیزیں ہیں تو کیا ہی کہنے ایک عرب تین کروڑ آپ کے ٹیکس سے اکٹھا کر کے سرکاری ملازمین کو یوں پلیٹ میں رکھ کے دیا جائے گا کہ جناب آپ جائیں کھائیں عیاشی کریں یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے اس میں کیا اتنی قباحت والی بات ہے تو یہ ہے ہمارا پاکستان اور اس میں یہ ہمارے راہ نمائے ہیں جو اس طرح سے ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا